شریح حنمان جی مہاراج کے بل کا تو کوئی پار نہیں راون بڑا بلوان ایک دن راون حنمان جی سے بولا کہ ہماری آپ کی لڑائی ہو جائے حنمان جی بولے تیار پر فیصلہ کیسے ہوگا بڑی دیر تک لڑائی ہوگی تم بھی بلوان اور ہم پر بھی رام جی کی کرپا ہے راون بولا لمبا والا یدھ نہیں ایک ایک مکہ کا یدھ ایک مکہ میں ماروں گا ایک تم مارو حنمان جی نے کہا ہم تیار ہیں راون پہلے مکہ تم ہی مارو راون بولا میں کیوں تم کیوں نہیں حنمان جی بولے اس لیے کہیں ہم نے پہلے مکہ مار دیا تو پتہ نہیں تمہاری واری آتی بھی ہے کی نہیں تمہاری من کی من میں ہی رہ جائے گی اس لیے پہلے تم ہی راون نے پوری شکتی سے مکہ کا پرہار کیا پر تلسیدازی کہتے ہیں جان اٹھے کہ کپی بھوم ہی نہ گیرا حنمان جی گھٹنے کے بلوی راسن میں بیٹھے رہے کچھ نہیں بگڑا اور راون اپنی بیسوں آنکھیں بار بار بند کرے پھر کھولے پھر حنمان جی نے کہا کہ آسچری مت کرو ہم سوست ہیں پر اب تم تیار ہو جاؤ راون بولا تیار ہی ہیں اور کر بھی کیا سکھیں حنمان جی نے پوری شکتی سے ہاتھ اوپر اٹھایا مکہ کے روپ میں گھوڑا گئے برحمہ جی سنکر جی برحمہ جی بولے لوکو کہیں مکہ گر گیا اور راون مر گیا تو رام جی کا تو پورا پروگرام ہی پھیل ہو جائے گا ان کی رامہ جی پوری ہو نہیں تو تلسیدہ جی کی اور لیلا رام جی کی پوری ہو نہیں تو اب حنمان جی ہاتھ نیچ یہ کریں آویل اوپر دیکھا تو برحمہ جی ہاتھ جڑے تھی کہ دیا کرو حنمان جی بولے تو تھوڑا سا سواد تو چکھا دینا چاہیے تلسیدہ جی کہتے ہیں کہ رامان سادھاراں بھیل نہیں ہے جو دسیس مہی دھر عیس کو بیس بھجا کھلی کھیل نہ ہارو اور اس پر جب حنمان جی نے پرہار کیا تو سو حنمان ہنیوں مٹھکا تو رامان کو ایسے لگا گیا گری گو گری راج جو گاج کو مارے ہو جیسے گری راج ہمالے پر بجرہ پاتھ ہوا ہو رامان دھرتی پر گر گیا مور چھت رہا بڑی دیر تک بڑی دیر میں آب کھولی تو بولا بڑے بلوان ہو حنمان جی بولے بل تو انہوں نے دیکھنے نہیں دیا برحمہ جی اور سنکر جی نے بل تو تب ہوتا جب تم بتانے کے لیے بچتے ہی نہیں گو سوامی جی کلٹے کپیبل بپل سراہن لاغا حنمان جی کے بل کی سراہنہ رامان کرتا ہے اور کسی کی نہیں کرتا سلسیداز جی اسی بات کو کہتے ہیں رام دودھ اطلت بلدھاما پریچہ رام دودھ کے روپ میں اور مہمہ اطلت بلدھام کے روپ میں جب سے حنمان جی کی پوچھ کے دوارہ راون کی لنکا جل گئی تو اس نے حنمان جی کی پوچھ کو اپنی موچ سے جوڑ لیا کہ اس بندر کی پوچھ نے تو ہماری موچ نیچی کر دی وہ سوے جا گئے تو حنمان جی کی پوچھ دیکھے اسے آنکھ بند کرے تو پوچھ دیکھے پریسان ہو گیا اور رام دودھ کو حنمان جی کی پوچھ سہن نہیں ہو رہی تھی پوچھ مانے پرتش تھا پر رام دودھ نے سوچا کہ اس بندر کو پکڑ وائیں چار طرح کی سنائیں بھیجیں ہاتھی پر سوار سینک گھڑ سوار رتھی اور پیدل اور چاروں سیناؤں نے حنمان جی کو چاروں طرف سے گھیا لکشمن جی کو چنتا ہوئی لکشمن جی بولے پرہو حنمان جی اکیلے ہیں چار چار سے نائیں انہیں گھیر رہی ہیں گدا بھی نہیں لیے ہیں ہاتھ میں آگیا ہو تو ہم چلے جائیں رام جی بولے نہیں جانے کی جرورت ہے لکشمن حنمان جی اکیلے ہی کافی ہے اتولی تو بلدھاما اچھا تو لڑیں گی کیسے اللہ بھی دیکھنا اور سچ میں لڑائی شروع ہوئی چاروں سیناؤں نے اکٹھے ہو کر آکرمن کیا حنمان جی کو چاروں طرف سے گھیر کر پر وہاں ہے بجرنگ بلی اتولی تو بلدھامم بیر بجرنگ بلی نے جس سمیتھ چھلانگ لگائی اور ایسی چھلانگ لگائی پون کے بیک کو لجت کرتے ہوئے بیر بلی بجرنگ نے کہ ہاتھی پر پہنچ گئے ہاتھی پر سوار سینک کو نیچے گرا دیا اور پلٹی کھا کر وصال روپ بنا کر ہاتھی کو یہ ہاتھوں میں اٹھا لیا اب وہ لوگ گدا سے تو دو چار مرتے ہاتھی جس پہ پٹکیں گے دو چار مریں گے اور اتنی بھرتی کہ ایک ہاتھ سے اس میں ہاتھی ایک سے اس میں ہاتھی اور دونوں ہاتھیوں کو ایسے جو کیا ہاتھی سے ہاتھی مالے ہاتھی اٹھا گے ہاتھی پر پٹک دیا اور اتنے میں گھڑ سوار لوگا ہے تو گھوڑا اٹھا کر گھوڑے پر اور رتھ اٹھا کر رتھ پر رام جی کہہ دے واہ ہنمائن واہ 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 جن سیناؤں سے رتھیوں سے ہاتھی پر سوار سینکوں سے گھوڑ سوار سینکوں سے اکیلے لڑ رہے ہیں لکشمن جی بولے کمال کر رہے ہیں ہنمائن جی تین تین سیناؤں سے ہاتھی سے ہاتھی کو سماپت کر دیتے ہیں دونوں مرتے ہیں رتھ جس رتھ پر پٹھ کے دونوں خطاب گھوڑا گھوڑے پر پٹھ کے دونوں مر گئے لکشمن جی بولے کمال کر رہے ہیں ہنمائن جی تلسی دائز جی بولے عطلی تو بلدہام ہے رام جی بولے لکشمن اور ایک بات تو دیکھو یہ تو آگے کا کمال پیچھے تو دیکھو پیجے کیا اول پیجے پونچ اپنا کمال کر رہے ہیں جو چکر میں پڑا لپیٹا پٹکا ساپ کیا پھر دوسرے کے لئے تیار اور پونچ کی لمبائی نشت ہو تو آدمی سوچے کہ ایس ایریا مدیانہ خطلا ہے پر یہ پونچ بڑھ بھی جائے اور گھٹ بھی جائے قویتہ ولی میں رامان سوچ رہا تو سینہیں اکٹھی گئی ہے تو بندر کو پکڑ کے لائیں گی ایک بندر چار سینہیں بندنا تو سینہیں لوٹیں سمباد داتا لوٹیں سمہ چار دینے والے رامان نے کہا بندر کہاں ہے سمباد دینے والے وہ لے بندر تو وہی ہیں سینہیں کہاں وہ لے ساپ مر گئی سینہیں ہاں کیوں کہا کہ مہراج اس بندر کے سامنے ٹکنا مشکل ہے جو سامنے گئے ٹکے ہی نہیں جاتے ہی ساپ ہو گئے رامان مولا وہ نہ سمجھ تھے جو سامنے گئے سامنے اگر نہیں ٹک رہے تھے تو پیچھے سے بار کرتے چور حملہ کرتے پیچھے سے پکڑتے سمباد داتا بولے ناراج مت ہونا آگے والے تو کچھ دیر ٹکے بھی پیچھے والے تو اتنی دیر بھی نہیں ٹکے کہا پیچھے کیا گھر بڑی ہوتی تھی بولے پوچھ میں لپیٹ کر رامان بولا چک پھر وہی پوچھ میرے سامنے پوچھ کا نام مت لو سمباد داتا بولے نہیں لے رہے رامان نے سوچا کہ اس بار ہم بھیجیں گے امر سینا بھیجیں گے کویتہ ولی میں ورنن ہے مرنے والی سینا نہیں امر سینا مرے گی نہیں رام جی کے دل میں گت چنوں سے سماچار پہنچا کہ امر سینا آ رہی ہے بیویشن جی بڑے چنتی دھوئے رام جی چنتی دھوئے امر ہیں تو مریں گی نہیں اور رام جی بولے ہماری پرتگیہ کیسے پوری ہوگی نشچرہین کروں مہی اور یہ ہیں امر حنمان جی کو پتہ لگا حنمان جی بولے پرتگیہ چنتہ مت کرو داس کو آگیا دو کل ایک نہیں بچے گا تو بولے امر ہیں انہیں مارو گے کیسے بھی امر ہیں حنمان جی بولے ہم بھی امر ہیں رام جی بولے انہیں برحمہ جی نے وردان دیا ہے کہ تم امر رہو حنمان جی بولے ہمیں ہماری جان کی ماتہ نے کہا اجر امر گوننی دست ہو جان کی ماتہ کا عاشرواد ہے ہم بھی امر ہیں لکشمان جی بولے پرووینی کو بھیجو یہ عمر عمر کی لڑائی ٹھیک رہے گی دوسری دن آئی عمر سینہ ہنمان جی لڑائی نہیں ان سے سامنے گئے کسی نے ہنمان جی سے کہا لڑتے کیوں نہیں یہ عمر سینک سامنے کھڑے ہنمان جی بولے پہلے سے پتا ہے کہ انہیں مرنا نہیں تو جنہیں مرنا ہی نہیں ہیں انہیں سے لڑنے سے کیا فائدہ تو کچھ تو کرو نہیں ہاں کچھ کرتے اور ہنمان جی نے کیا کیا کویتہ والی میں ورنن ہے ہنمان جی کے دعو میں پڑے ہنمان جی نے بڑی لمبی پونچ ملائے بڑھائی پونچ اور سب کو ایک اٹھے ہی لپیٹا لوم لپیٹ پونچ میں لپیٹ کر عقاس نہاری کے عمر تھے بڑے گھوڑا گئے مرنے والے سے جو نہیں مرتے انہیں زیادہ چنتہ ہوتی مرنے والے تو یہ سوچ کر نشنت ہو جاتا زیادہ زیادہ مریں گے اور کیا ہوگا پر یہ عمر تھے یہ سوچ رہے مریں گے نہیں پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں اور کتنے اوپر سے گھریں گے مریں گے نہیں اس لئے زیادہ چنتہ ہے اور ہنمان جی اطلیت بلدھاما میں ایسی شکتی سے پھیکا چنتہ سے ان کے سریر سوک گئے کیوں چلے آقاس نہ اڑتے ہی جا رہے ہیں کہ یہ تو اور اوپر اڑھ رہے ہیں اور اوپر جا رہے ہیں اور ہنمان جی نے اتنے اوپر پھیک دیئے کہ پرتوی کی گرتوہ کرشن سیما ریکھا کو پار کر گئے برتویوں نے نیچے کھینچے ہی نہیں سکتی تھی دھرتی پر لوٹ کر آئے نہیں ہنمان جی بولے اب تم خوب امر بنے رہو آقاس میں ہی تو مڑا رہا ہے دھرتی پر تو ایک بھی نہیں ہو رام جی کی پرتیگیا پوری ہو گئے نسچرہین کروں مہی رامن آج بڑا پرسند تھا کہ امر سینا گئی ہے تب تو وانر کو پکڑ کر لوٹے گی ہی پھر سمباد داتا آئے رامن نے پوچھا بندر کہاں ہیں سمباد داتا بولے بندر تو وہیں ہیں سینا سمباد داتا بولے یہ کیسے کہہ دیں کہ مر گئی امر تھی تو مر تو نہیں گئی پر گئی ہم نے جاتے دیکھی لوٹ کر آتے نہیں دیکھی تو کہ اتنی بڑی سینا کو آقاس میں کیسے پھیک دیا پھر ناراج ہو گیا پونچھ میں لپیٹ کر رامن مولا تم لوگ دور چلے جاؤ میں سننا نہیں چاہتا پونچھ کے بارے میں پونچھ کیوں کہاں نہ سن رامن اکیلے میں سوچنے لگا کہ میں بھی تو جرہ دیکھوں یہ ہے کام اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں کسی کو سوپنے سے بات نہیں بنے گی ہنمان جی رن پرانگن میں بیٹھے تھے رامن چپکے سے گیا پیچھے سے دبے پاؤں اور ان کی پونچھ پکڑی بیسوں بجاؤں کی طاقت لگائی کہ پونچھ اکھارے ہی ڈالوں ہنمان جی لڑے نے کسی نے کہا لڑتے کیوں نہیں اور سامنے آتا تو لڑتے جو پیچھے اس سے کیا لڑے تو کہا کچھ تو کرو رامن سوچ رہا تھا کہ ہنمان جی اب مڑیں گے اور ہم سے بھیڑیں گے پر ہنمان جی نہ بھیڑے نہ مڑے اڑے یہ تو اس کو کلپنا نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا اڑے اڑے بجرنگ بلی اور ایسے اڑے رامن پونچھ پکڑے تھا جلدی جلدی میں چھوڑ نہیں سکا کلپنا ہوتی تو چھوڑ دیتا رامن پونچھ پکڑے تھا ہنمان جی اڑے تو رامن بھی لٹک گیا پہلے پونچھ چھوڑ نہیں رہا تھا اب چھوڑ سکتا نہیں تھا اب تو پونچھے ہی آدھار تھا ہنمان جی اڑتے ہی جائیں اڑتے ہی جائیں اب رامن ہی کہہ رہا تھا کہ اے سنکر بھگوان یہ پونچھ کہیں ٹوٹ نہ جاوے یا ہمارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جاوے نہیں ہم تو کہیں کہ نہیں رہے نہ دھرتی کے نہ آسمان کے تلزیداز جی بولے رامن جن کے چرن پکڑنے چاہیے ان سنتوں کی پرتشتہ کی پونچھ اکھارنے کی کوشش کروگے تو کہیں کہ نہیں رہوگے نہ دھرتی کے نہ آسمان کے اور ہنمان جی کا کچھ نہیں پگڑا آج تک کچھ نہیں پگڑا اسی لیے ہنمان جی مہاراج کے بارے میں تلزیداز جی کہتے ہیں کہ ابھیمان سونی ہے ان کا اپنا ابھیمان نہیں ہے اور ابھیمان ہے تو کیول اتنا ہے کہ میں رام جی کا دلکھ ہوں